اس آیت میں کفار و مشرقین سے پوچھا گیا کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کا مالک کون ہے تو پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جواب دیا گیا کہ سب کا مالک اللہ ہی ہے کفار کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دینے کی وجہ سے یہ کفار مکہ بھی اس کا یقین رکھتے تھے آسمان و زمین کو اللہ نہیں پیدا کیا اور وہی ان کا مالک ہے اگرچہ کفر و شرق اور بد پرستی وغیرہ میں لوگ مبتلا تھے اس کے بعد فرمایا جن لوگوں نے کفر و شرق کر کے اپنے کو ضائع کر لیا کیونکہ فطرت سلیم اور صحیح سمجھ جو کہ اصل پنجی ہے انہوں نے اسی کو کھو دیا اور اللہ کی رحمت کا جو حصہ ان کو مل رہا تھا ان کو ضائع کر کے آخرت کا عذاب اور غضب خداوندی خرید گیا ورنہ تو اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت و مہربانی کو لازم فرما لیا ہے ابھی ان آت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سب کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا کیونکہ وہ کھانے پینے سے بالاتر ہیں بہرحال جو ذات پاک ایسی مہربان ہے اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کس طرح بنا جا سکتا ہے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑوں کا دین اختیار کرنے کی ترغیب دی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ سب پہلے دین اسلام قبول کرو اور مجھ سے یہ بھی فرما گیا کہ تم مشرقین میں سے مت ہونا اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا دین اسلام کو قبول نہ کروں گا یا شرق اپتلا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے قیامت کے دن عذاب دے گا